کہ وہ بیمار ہو جائے اور اس کے باوجود بھی وہ کسی ڈاکٹر کو کسی جینس ڈاکٹر کو نہ دکھائے کی نہیں ہمارے جسم کو اور ہماری نفس کو کوئی جینس نہیں دیکھ سکتا ہے اسلام میں حرام ہے ہم اپنا ہاتھ کسی جینس ڈاکٹر کو نہیں دے سکتے ہیں نفس دیکھنے کے لیے یہ دنیا دار العمل ہے یہاں ہم ایک فصل کو بونے کے لیے آئے ہیں اور اس فصل کی پیداوار اچھی ہوئی یا بری وہ ہمیں آخرت کے اندر دیکھنے کو ملے گی بوئنگ ہم یہاں اور اس فصل کو کٹیں گے ہم وہاں اتنی سی بات ہمیں اور آپ کو اگر سمجھ میں آ جائے تو سمجھ لو کہ ہم نے ایک بہت بڑے مقصد کو حاصل کر لیا ہے ایک اور مقصد ہے ہمارا اور آپ کا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حووہ علیہ السلام دونوں کو جب جنت سے نکالا اور دنیا میں بھیجا تو ان دونوں کے تعلقات سے یہ دنیا چلی اور انسانیت پھیلی انسانیت کا درس دنیا کے ہر مذہب کے اندر آپ کو ملے گا اور ایک بات میں کلیر کر دوں کہ جس مذہب کے اندر انسانیت نہیں ہے یقیناً وہ کوئی مذہب نہیں ہے ہمارا مذہب اسلام ہے بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے منچوں پر اسٹیچوں پر یہ کہتے ہوئے اور زیادہ تر راج نیتک اور پولٹیکل اسٹیچ جب ہوتا ہے تو وہاں یہ باتیں کہی جاتی ہیں کہ میں نہ تو ہندو ہوں نہ مسلمان ہوں میں انسان ہوں میرا دھرم انسانیت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسانیت کی تعلیم ہے لیکن یہ بھی ہم ڈنکے کی چوڑ پہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے اسلام کو مانتے ہیں کیونکہ انسانیت کیا ہے یہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا یہ ہمیں اسلام نے بتایا ہے کہ انسانیت کیا ہے میں اپنی بات کو آگے بڑھا ہوں اس سے پہلے میں ایک ذہن بنانا چاہتا ہوں آپ کا ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیجئے اسلام مذہب ہے اسلام عزم نہیں ہے اب عزم اور مذہب کو سمجھ لیجئے کیا ہے اسلام مذہب ہے عزم نہیں ہے ہندو ایک عزم ہے عیسائی ایک عزم ہے یہودی ایک عزم ہے جین عزم ہے سکھ عزم ہے یہ مذہب نہیں ہے عزم ہے اور اسلام عزم نہیں ہے اسلام مذہب ہے مذہب کسے کہتے ہیں اور عزم کسے کہتے ہیں یہ دو منٹ تین منٹ میں اس کو آپ سمجھ لیجئے پھر آپ کو میری پوری تقریر سمجھ میں آ جائے گی عزم کہتے ہیں جس کے اندر باؤنڈیشن نہ ہو اور مذہب کہتے ہیں جس کے اندر باؤنڈیشن ہو آپ کو باؤنڈ کر دیا جائے ہندو دھرم کے اندر ہے کہ گریبوں میں دان دو خیرات کرو لیکن کتنی خیرات کرو کتنی دان دو کچھ نہیں ہے لاکھوں روپے کا مالک سو روپے دے کر بھی چھٹکارا پا جائے لیکن ہمارے مذہب کے اندر جس کے پاس ایک لاکھ روپے ہے وہ سو روپے دے کر چھٹکارا نہیں پا سکتا ہے اس سے ڈھائی ہزار روپے لیا جائے گا اور غریبوں میں اور مسکینوں میں دیا جائے گا وہ سو روپے دے کر چھٹکارا نہیں پا سکتا ہے عزم کہتے ہیں جس کے اندر کوئی باؤنڈری نہ ہو کھانا پینے میں چلنے میں پھرنے میں اٹھنے میں رہنے سہنے میں جس کے اندر کوئی باؤنڈری نہ ہو بس یہ کہا جائے نیند بھر کے سوئیے لیکن کب اٹھنا ہے کب نہیں اٹھنا ہے کوئی باؤنڈری نہیں ہے اسلام نام ہے مذہب کا اس کے اندر باؤنڈری ہے آپ کی اوپر پانچوں وقت کی نماز فرض ہے لیکن اتنی کسرت سے نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے کہ آپ رات و دن نماز پڑھتے رہیں اور مہنت و بزدوری کر کے اپنے بیوی اور بچوں کا پیٹ نہ پالے اسلام کے اندر روزہ رکھنے کا حکم ہے لیکن رمضان کے روزوں کی علاوہ پھر کسی اور مہینے میں مسلسل پہ در پہ روزے رکھنے کا حکم نہیں ہے بلکہ اس سے منع کیا گیا ہے کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کی اوپر کمزوری لائف ہوگی بارش ہو رہے ہیں ٹھیک ہے بیٹھئے گا جب تیز ہوگی تو سب سے پہلے ہمیں لوگ بھاگیں گے بیٹھئے ابھی آپ لوگ آج آپ کے ایمان کا امتحان ہے دیکھیں مولوی پہلے بھاگتے ہیں کہ آپ پہلے بھاگتے ہیں ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے کسی بھی معاملے میں اس سے پہلے جو تقریر ہوئی تھی ہماری دو مہینہ پہلے تو دیکھئے کتنی تیز بارش ہوئی تھی تو ایک عزم ہے اسلام مذہب ہے اس کے اندر ایک باؤنڈری ہے اس کے اندر باؤنڈری ہے باؤنڈیشن ہے زکاة فرض ہے آپ کی اوپر لیکن گھر کا سارا مال لٹا دینا گریبوں اور مسکینوں پر یہ جائز نہیں ہے کیونکہ سب لٹا دوگے تو تم کیا کروگے تم بھیگ مانگوگے پھر اسلام کے اندر حج ہے صاحبی استطاعت پر حج فرض ہے لیکن یہ نہیں کہا گیا ہے کہ حج کرنے کے لئے تمہارے پاس کچھ نہ ہو تو اپنی دکان بیج دو اور اپنا مکان بیج دو اور حج کرنے جاؤ یہ نہیں کہا گیا یہ سختی نہیں ہے اسلام کے اندر بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے گا اسلام ایک باؤنڈری ہے آپ کو یہ نماز پڑھنا ہے اس وقت میں پڑھنا ہے یہ نماز پڑھنا ہے اس وقت میں پڑھنا ہے چوبیس گھنٹے آپ کو سجدوں پہ سجدے نہیں ٹھونکنا ہے آپ کی اوپر زکاة ہیں لیکن ایک محدود دائرہ ہے اتنی دینا ہے آپ کو سارا کا سارا مال نہیں لٹانا ہے روزے فرض ہیں رمضان کے وہ کنٹینیو رکھنا ہے لیکن رمضان کے روزوں کے علاوہ اور دوسرے مہینے میں کسی بھی مہینے میں کنٹینیو روزے نہیں ہے آپ ایام بیس کے روزے رکھ سکتے ہیں ہر مہینے تین روزے عربی کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کا تین روزہ آپ رکھ سکتے ہیں آپ کو اجازت ہے لیکن ہر مہینے آپ بیس پچیس روزے رکھیں اور کنٹینیو پیدر پر اجازت اسلام کے اندر نہیں ہے یہ ہے اسلام یہ مذہب اسی طریقے سے علیہ حاضر قیاس سارے مسئلوں کو اسی پر قیاس کیا جائے گا عورتوں پر پردہ فرض ہے لیکن اس حد تک نہیں کہ وہ بیمار ہو جائے اور اس کے باوجود بھی وہ کسی ڈاکٹر کو کسی جینٹس ڈاکٹر کو نہ دکھائے کی نہیں ہمارے جسم کو اور ہماری نفس کو کوئی جینٹس نہیں دیکھ سکتا ہے اسلام میں حرام ہے ہم اپنا ہاتھ کسی جینٹس ڈاکٹر کو نہیں دے سکتے نفس دیکھنے کے لیے اسلام کے اندر پردہ ہے لیکن اس حد تک پابندی نہیں ہے کہ وہ بیماری اور مجبوری میں بھی گھر سے باہر نہ نکلے اس کے لیے اجازت ہے وہ جائے گی ڈاکٹر کو دکھا سکتی ہے باوقت ضرورت اگر ڈاکٹر آپریشن کرنا چاہے تو اس لیڈی ڈاکٹر کا آپریشن بھی کر سکتا ہے اسلام نے یہاں اس کو آپریشن کے لیے جینس ڈاکٹر کی مدد اور اس کی ہیلپ اور اس کے تعاون کی اجازت دی ہے تو میرے پیارے ساتھیوں ہمیں یہ بات سمجھنا پڑے گی کہ اسلام مذہب ہے یہاں باؤنڈیشن ہے ایک باؤنڈری اسی طریقے سے کھانے اور پینے کے معاملے میں ہماری مرضی یہ نہیں جو ہم چاہیں کھائیں یہ اسلام تیہ کرے گا کہ کیا کھا سکتے ہو اور یہ بھی تیہ کرے گا اسلام کہ کتنا کھا سکتے ہو جرجی صاحب کی دعوت آئی بیٹھ گئے صاحب اور یہ معلوم ہے کہ دعوت ہے اس لئے دوبہر میں بھی کھانا نہیں کھا رہے ہیں کیوں بھوگے رہیں گے تاکہ شام کو بس مٹن اور چکن پر ٹوٹ پڑیں گے چاہے دعوت ہو چاہے گھر میں ہو چاہے بارات میں جاؤ یا ولی میں جاؤ باؤنڈری ہر جگہ ہے کھاتے وقت اپنے پیٹ کے تین حصے کر ذکر کر سکو میرے بھائیو یہ باؤنڈیشن اسلام میں لگائی ہے ان کے لئے جو عمل کریں ان کے لئے نہیں جو صرف سننے آئے ہیں اور ان کو کل صبح پھر وہ دیکھیں گے کہ آج جلسے میں کھانا ملے گا کھائیں گے پھر بھاگ جائیں گے کھانا کھا کے جلسہ نہیں کچھ لوگ بچارے زندہ ہیں کھانے کے لئے اور کچھ لوگ کھاتے ہیں زندہ رہنے کے لئے جو کھاتا ہے زندہ رہنے کے لئے وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے لیکن جو جیتا ہے کھانے کے لئے وہ نہ اپنی ذمہ داری سمجھ سکتا ہے نہ اولاد کی نہ اپنے بیوی کی نہ اپنے بچوں کی نہ اپنے مکان کی نہ اپنے گھر کی نہ اپنے معاشرک کی نہ اپنے سماج کی کیونکہ وہ تو بچارہ جی ہی رہا ہے کھانے کے لئے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے اور جب انسان اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے میرے بھائیو تو کو ٹیرریسٹ اور آتنگواد سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے